ویلکم ٹو می چینل کوکوید شاہین آج میں آپ سے بہت ہی مزیدار لال لبیا کا سالن بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں ریسپی اچھی لگے تو لائکنڈ شیئر کریں اور آگے بھی ایسی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو پریس می چینل کوکوید شاہین کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹس نوٹیفکیشن آپ تک پونٹ سکے لال لبیا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لال لبیا میں نے لیا ہے تین سو گرام لوبیا کو میں نے رات کو بھگو دیا تھا اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ لوبیا گلتا نہیں ہے اگر آپ لوبیا کو بھگو دیتے ہیں رات پھر تو لوبیا اچھے سے گل جاتا ہے اس طرح کا لال لبیا بھگونے کے بعد یہ شکل ہو گئی سوفٹ ہو جاتا ہے اس طرح مٹی کے ہانڈی میر بنائیں گے تو بہت زبردست فلیور آئے گا آپ پریس شکر میں بھی بڑنا سکتے ہیں 1 ٹی بل سپن میں نے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر دیا ہے پیاس میں نے ایڈ کیا ہے ہرے پیاس کا وائٹ پاٹ درمیانے سائز کا وہ ایڈ کر دیا ہے پان سے چھے گلاس ہم پانی ایڈ کریں گے آپ لار مر پیاس بھی ایڈ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون بھر کے سلکمچ پی سی بھی ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون حلدی پاودر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے لاس میں اور اچھے سے مکس کریں گے بہت ہی مزے دار بنتا ہے خاص کا مٹی کی ہانڈی میں پریس شکر میں بنا سکتے ہیں اس میں فلیور بہت ہی زبردست آتا ہے سٹارٹ میں ہم ہائی فلیم رکھیں گے دیکھیں یہ کوبال آجکا لو فلیم پر ہم نے پکانا ہے اپسے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ لوبیا گلتا نہیں ہے تو اگر آپ اس کو رات کو بھگو کر رکھتے ہیں تو لوگیا بہت آسانی سے دیکھیں ہم مٹی کی ہانڈی میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزے دار اور اچھے سے گلاوہ بنے گا اور بہت ہی مفید دال ہیں مہینے میں ایک سے دو بار تو لازمی بنا کے کھایا کریں ویکلی چاہے بنا لیں یا مہینے میں دو سے تین بار تو لازمی بنائیں پچھوں کو بنا کے لیا کریں اس میں پوٹاشیاں پروٹین کی مزار بہت زیادہ پائی جاتی ہے دیکھیں لو پلیم پر ہم نے پکنے پر یہ رکھ دیا ہمارا اچھے سے گل چکا ہے یہ دیکھیں اچھے سے گریوی سی بن گئی ہے اس کے ساتھ میں ہمیں وائلڈ رائس مرائے ہیں اس کے ساتھ بہت ہی مزے دار فلیور آتا ہے بہت ہی مزے دار کھانے میں لگتے ہیں اور جو لوگوں کو شوگر کے پرابلم ہے وہ لوگ بھی راجما دال کا استعمال کریں اس کو لال دو بے بولتے ہیں کتنے بیٹ بے بولتے ہیں راجما بے بولتے ہیں تڑکہ لگائیں گے دال ہماری والیڈی گل چکی ہے اچھے سوپٹ ہو چکی ہے ہاں کب میں نے اوائل لیا ہے یہ سے ساتھ لسن کے جمعہ باری کٹ کر لیا تھا اچھے سے فرائی کر لیا 1 ٹی سپونس میں زیرہ ایڈ کر دیا تھا کبھی ہم نے لگا دیا ہے ہری مچھے ایڈ کریں گے فروزن دھنیا میرے پاس ہڑا وہ ایڈ کریں گے پیشیم کی مقدار بہت زیادہ ہے فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ میں نے وائٹ رائس کے ساتھ ہم سرپ کرنے ساتھ آچار ہے میں تو اکثر بچوں کو بنا کر دیتی ہوں یہ تب بیٹییں بہت ہی پسند کرتی ہیں اور بہت مزے داد لگتا ہے ان کو راجمہ اور چاول آپ یہ اپنے بچوں کو بنا کر دیں جو لوگ بزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا سیلٹ بغیرہ بنا کر کھایا کریں اسے بزن میں کمی واقع ہوگی اس ساتھ میں آچار سرپ کی اسمانجنے کی مولیے ہیں لسن کا آچار ہے جو میرے چینل پر مجھوڑ ہے اس کی ریسپی میں ریسپی کا لنک میں آئی بٹن میں بھی دے دوں گے اور دسکرپشن میں بھی دے دوں گی اتنا زبردست لکھ لگ رہا ہے بہت ہی مزے دار بنتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کریں ساتھ چاول سرپ کریں لیکن کریں بہت ہی مزہ آتا ہے کھانے کا راجمہ چاول بہت ہی مزے دار اور مفید لالو بھی اتیار ہے امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پساندہ آئی ہوگی اللہ حافظ